محمد الرسول اللہ بیٹیاں میری بہنیں حضور کے اس فرمان کو بلکل مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کے گھر دنیا میں جنت بن جائیں حضور نے فرمایا کہ پیدی کی تو یہ ہے کہ جب خامد آئے ادا نظر آ جب اپنی بیوی پہ نظر دانے تو خوش ہو جائے کہ بیوی خوش ہو کے استقبال کریں اس کے لئے تیاری کریں لوگوں کے دیم میں کب سگار نہ کریں ہمارے ہاں تو یہ بات یہ ہے نا کہ شادیوں پہ تو بنیں گے اور سمنیں گے اور جوڑے اور کپڑے اور نیول لیکن اپنے گھر میں جب بھی ہوں گے تو ہر وقت جو ہے بلے حال میں حالانکہ سب سے زیادہ حکم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے خامل کے لئے بنیں سمنیں حتیٰ کہ یہ قدیس میں آتا ہے کہ جو عورت سگار کر کے عسل کر کے خوشبو لگا کے گھر میں اپنے خامل کا انتظار کرتی ہے خامل آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے فرمائے اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے جو دشمن کی سرحد پہ گھوڑا بانکے پہلا دے رہا ہے یعنی مجاہد جیسے وہ مجاہد دشمن کو روک رہی اور شیطان کو روک رہی تو سب سے پہلی خوبی دورت میں یہ ہو کہ جب دیکھے تو خوش ہو جائے جب خامل کوئی حکم کرے تو اس کی تعمیر حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ سخت لفظ بھی آیا ہے کہ اگر خامل کہہ یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پہ رکھو وہ رکھ رہے سے کہے اب اگر کو اتار کے پھر یہاں رکھو تو اس کو کرنا چاہیے کہ اس کے لئے اطاع ضروری اور اسی طرح یہ بھی متفق علی فقہ کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ یا نفلی نماز یا اعتقاف خامل کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتے ورنہ اس کو کوئی سواب نہیں ہو اور جی میں نے دروزہ رکھنا ہے خامل کو اگر خواہش ہو تو پھر وہ کیا کرے گا اسی لئے میمی امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حج کے واقع پر جب عرفات سے ہم دروزہ پہنچیں تو حضور پاک نے گھر وادیوں کو حکم دے دیا کہ بڑا بجیرات کے بعد آپ منہ چلیے اور سبحین مناوے جا کے اپنی کرگری باپنے اس کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے گی پھر آپ احرام کھولیں پھر توافت یادت ہوگا نبیری صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم جلدی سے وہاں سے آئیں منا پہنچیں اس کے بعد اپنی رمی کی قربانی کی مکہ میں آگے توافت یاد کر کے فارغ ہو گئے تاکہ ہو سکتا ہے یہ حضور پھولارے کسی بیری کو خیمے میں بھی بلائے پھولی ہے تو اتنے بڑے حقوق ہیں خواہد کے یہ بھی حضور میں فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حموم دیتا ہے کہ شاہر کا سجدہ اور یہ بھی حکم ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی حتیٰ کہ فقعہ نے لکھا ہے اس کا کوئی بھائی کوئی عزیز کوئی باپ بھی فوت ہو جائے جب تک اجازت دن رہے ہو گھر سے ہی نکل سکتی اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اِلَا غَابَ انہا جب خامد بیر چلا گیا مجاہد ہے جہاز میں چلا گیا کاربار میں چلا گیا تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے مال کی بھی حفاظت کرے اولاد کی بھی حفاظت کرے یہ نہیں ہے کہ مردوں پر حقوق نہیں مردوں پر بھی حقوق ہیں جیسے عورتوں پر حق کا اسی طرح مردوں پر بھی حق ہے کہ اس کے نان نفقے کا اس کے کھانے پینے کا اس کے معاملات کا ضروریات کا اس کی خوشیوں کا حد لحاظ سے خیال ہے تو اس لیے ہمیشہ اگر عورتیں حضور پاک کے اس فرمان کو یعنی حالانکہ حضور کے زمانے میں تو کوئی میکم سگار کیا ہوتا تھا مساق استعمال کر لیا سلمہ پہن لیا تیل لگا لیا کنگی کا عورتوں کو ہیید ہوتی تھی لیکن اس کا بھی احتمام کرتی تھی بھی بھی ہے جس طرح آئے ہیں کہ دن حضرت ابن عمر آئے حضرت ابن عباس کو ملنے کے لیے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو رات کافی گزر چکی تھی یعنی شاہ سے بات بہت آخر وقت میں آئے تو دیکھا کہ حضرت ابن عباس غسل کر کے اچھے کپڑے پیل کے خوشبو لگا کے اور بالکل تیار کڑے ہیں تو حضرت سمجھے شہر حضرت سفر پہ جا رہے ہیں بہر کہیں جا رہے ہیں انہیں کہا حضرت خیلیت میں کہیں نہیں جا رہا میں گھر جا رہا ہوں میں جیسے چاہتا ہوں کہ مجھے بیوی سمری ہوئی ملے خوشبو والی ملے بیوی بھی تو چاہتے ہیں کہ میرا خامن ٹھیک حالت میں ہو اگر اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو تو بیوی جا کرے تو نفل سے مہنا رکھنی اسی طرح ایک بدبیہ عورت تھی بڑی سمجھدار تھی اس نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی میری بس صرف ایک نصیحت ہے کہ تیرے بدن سے لباس سے قیفیت سے تیرے خامن کو کبھی کوئی بدبو محسوس نہ ہو بس اس میں عمل کر لوگی تو پڑا گھلا بات ہو جائیں اب ہماری ہاں تو آپ نے دیکھے ہندیات میں حیز کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں کپڑے لٹکے ہوئے ہیں بدبو آ رہی ہے اچھا ایام حیز ہے ایام حیز ہے جنابت کا غصر نہیں کر سکتی بیسے صفائی کا مصدر کر سکتے اردان چاہے کرنا چاہے وہ تو منع نہیں ہوتا وہ تو پاچھ تب ہوگی جب حیز گدر جائے گا اور اس میں بھی اسلام نے کتنا سکھلایا ہے کہ ایک عورت کی مدت ہے سات دن سات دن گدر گئے یہ نہیں بس گدر گئے یہ ہاتھ رکا کیا شریف لیڈنگ نہیں اور نہیں حکم ہے کہ اندر کباز رکھے اور کباز پہ کوئی اچھی سی خوشبو لگا کے رکھے کہ جیسے آدمی کو خوشبو پسند ہے اسی طرح عورت کے رحم کو بھی خوشبو پسند ہے اور دوسرا خوشبو کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اندر جو بدبو ہے کریہ ہے وہ گندہ خون گدرتا رہا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی اس نے آگے پوچھا گیا حضور اللہ میں اگر حیل سے پاک ہو جاؤں تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے حضور نے فرمایا بیٹی پہلے تو کباز اندر اٹھو تسلی کرنے بھی خون بند ہو گیا ہے اچھا وہ بیچاری پہ سیدھی ساتھ یہ عورت نے کہا حضور اللہ کباز کیسے رکھے بی بی آجا برمادی انہیں اس کو پکڑ کے کھینچا اللہ کی بندی مجھ سے پوچھے لو یہ باتیں حضور سے پوچھے گی ہے اور کہا اور کیسے پوچھے یہ دین نہیں ہے جب دین ہے تو دین میں حیاء کیسے بات کرنے اللہ لا يستعی من الحق اللہ حق بھی آن کرنے میں استعیاء نہیں فرمادی تو بندی کا کیا ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مبارک ہے کہ جب وہ مکہ میں آئے حاجی کے دنوں میں میاں بی بی دونوں کٹھے تھے توافی دیارت کیا صفا مروہ دوڑے احرام تو پہلے کھول چکا تھا جب وہ واپس اپنے خیمے میں منا میں پہنچے تو بی بی سے کہا کہ وہ یہ خواہش ہے کہا اللہ کے بندے میرے تو بال نہیں کٹوائے تو جب تک آدمی بال نہ کٹوائے وہ تھی احرام سے نہیں کرتا میں تیری خواہش کیسے پوری کروں حضرت عبداللہ انہوں نے فرماتے ہیں میں نے کہا ادھر قریب ہوئے قریب ہوگی تو اس کے بال آخر میں داتوں سے پکڑ کے کٹ دی میں نے کہا آپ تو کٹ گئے ہیں میں نے کہا ہم تو کٹ گئے ہیں وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو حلال میں شرم نہیں تھا ہمیں حرام میں شرم نہیں اپنی بی بی ہمارے ساتھ حاجی میں ہو ہم اس کو کہا مکہ مدینے میں یہ کام تمہیں ہر وقت کہی خیال نہیں تھا پاک مقام ہے پاک جگہ پہ ہے ہمیں پاک جگہ ہے یہاں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر بھی ہم بی بی کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں آسمانوں سے گلتے ہیں یہ کیا بات ہے تو ان چیزوں میں جھوٹھی نواز اور غصموں میں ہمیں اچھا اور اگر حرام مل جائے دنہ مولوی چھوڑے گا دنہ قادی چھوڑے گا فرمی سوچے گا کہ مکہ ہے بدینہ ہے حرم ہے مفت کا مال ہے مل گیا ہے موقع ہے فیدا اٹھا لیں اندہ اندہ ہے صحابہ میں یہ تا وہ حرام اسے شرم کرتے تھے وہ حرام اسے بچتے تھے حلال حلال ہے جب اللہ نے حلال کر دیا تو اس میں بچنے کا کیا مال ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سونا چاہیے اب دیکھیں اللہ نے مرد پہ حرام کر دیا لیکن عورت کے لیے حلال ہے اللہ نے ریشن کا کپڑا مرد کے لیے حرام کر دیا لیکن عورت کے لیے حلال ہے عورت اتنے چاہز ہے اگر بنا سکتے شرط یہ ہے کہ وہ ذکات دے اور امام محمد بن حمد رحمت اللہ تو فرماتی ہے کہ جو عورت ذہبت پہنتی ہے اس پر ذکات نہیں ہے جو رکھے ہوئے ہیں یا بیچنے کے لیے ہیں یا دکھ سکھ میں کا ان پر ذکات امام صاحب فرماتے کہ نہیں چاہے پہنتی ہے روز پہنے یا شادی پر پہنے اس کی ذکات دینی چونکہ اصل کن تو قرآن نے کہا ہی سونے چاہتی کو ہے اس لیے ان چیزوں پر اگر ہم عمل کریں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے المرأت السالحہ کے سالحہ بیوی اور سالحہ کون ہوتی ہے جس میں صلاح ہو جس میں شر نہ ہو جس میں فساد نہ ہو جو بد دین نہ ہو جو بد زبان نہ ہو جو بد خلق نہ ہو دین کی پابند ہو نماز رضی کی پابند ہو حلال حلام کا خیار رکھنے والی ہو وہ مرأت سالحہ ہوتی